موسیقی قدرت نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا تو ان پر مسلط ہے یعنی ان کی اولاد پر کیونکہ انبیاء تو محصوم ہیں تو شیطان نے کہا اور زیادہ تسلط دے اللہ نے فرمایا ان کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا تیرے ہاں بھی ویسا ہی بچہ پیدا ہوگا شیطان نے کہا اے رب کریم اور زیادہ تسلط عطا فرما اور زیادہ اختیار عطا فرما اور زیادہ قوت دے کہ میں ان کے اوپر غالب آؤں اللہ نے فرمایا ان کے سینہ تیرا مسکن ہوگا تو خون کی طرح ان کے اندر چلے گا پھرے گا شیطان نے کہا اور زیادہ عطا فرما اللہ نے فرمایا اپنے گھوڑوں اور پیادہ اور اسی طرح مختلف قسم کے ساتھیوں کو ان کے مقابلے میں تم جمع کر لو یعنی ان کے خلاف اپنے سوار اور پیدل مددگاروں سے مدد حاصل کر سکتے ہو ان کے مالوں میں شریک ہو سکتے ہو یعنی ان کو حرام کے ذریعے کمانے اور حرام میں خرچ کرنے کی ترغیب دے سکتے ہو اور ان کی اولاد میں شریک ہو سکتے ہو یعنی ان کو اس بات کا شوق دلاؤ کہ حرام مال کے ذریعے اولاد تک رہسائی حاصل کریں مثال کے طور پر ان کے بچوں کے ناموں میں شرکیاں ناموں کو داخل کرو اسی طرح مختلف اور گندے قبی افعال ان سے کراؤ اور یہ سمجھے کہ یہ صحیح راستے پر ہیں اور اصل میں وہ گمراہ ہو اور اے شیطان ان انسانوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرو جیسا کہ معبودان باطل تمہاری شفاعت کریں گے اسی طرح لمبی عمر کی امید میں ان کی توبہ کی تاخیر کراؤ اور جیسے چاہے کرو تو جب یہ تمام معاملہ ہوا تو آدم علیہ السلام نے ارز کی کہ اے رب زلجلال تو نے شیطان کو مجھ پر مسلط کر دیا یعنی کہ میری آل پر تو اے بھاری تعالی یہ تیری مدد کے بغیر تو ممکن نہیں کہ ہم اس سے بچ سکے تو اللہ نے فرمایا اے آدم تیری اولاد میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اسے ایک محافظ فرشتے کے سپورٹ کر دوں گا آدم علیہ السلام نے ارز کی کہ اے رب زلجلال اور زیادہ فرمائیے تو فرمایا نیکی دس گناہ ہو جائے گی کہ کریں گے ایک لکھوں گا دس آدم علیہ السلام نے ارز کی کہ اور زیادہ فرما فرمایا جب تک روح ان کے بدن میں رہے گی توبہ کا حق ان سے نہیں لوں گا ارز کی اور زیادہ کر اللہ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں میں ان کو بخشتا رہوں گا آدم علیہ السلام نے ارز کی کہ اب کافی ہے ابلیس نے کہا کہ اے رب تو نے بنی آدم میں رسول مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں میرے قاسد کیا ہوں گے اللہ نے فرمایا کاہن یعنی فال بتانے والے ابلیس نے پوچھا اچھا میری کتابیں کون سی ہوں گی فرمایا جسم پر سوئی سے کھو دی جگہ پر یہ جو نشان لگاتے ہیں جسے آپ ٹیٹو کہتے ہیں اردو میں گوند نہ کہتے ہیں کہ یہ تیری کتابیں ہوں گی یہ لوگ اپنے بدنوں پر گوند گوند کر ساری عمر تیرے پیغام کو پہنچائیں گے شیطان نے کہا میری گفتگو کیا ہوگی اللہ نے فرمایا جھوٹ شیطان نے پوچھا قرآن پڑھنے کے لئے کتاب کیا ہوگی فرمایا قرآن تو ان کی کتاب ہے جو ایمان والے ہیں تیری کتاب تو شیر ہیں پوچھا میرا موزن کون ہوگا کہا بانسوری یعنی موسیقی کے آگا جات پوچھا میری مسجد کون سی ہوگی ان کے لئے تو عبادت گاہیں ہیں میں فرمایا تیرے لئے بازار ہوں گے کہہ لگا اچھا میرا گھر کون سا ہوگا فرمایا حمام پوچھا پھر کھانا کیا ہوگا فرمایا ہر وہ کھانا جو میرے نام لئے بغیر کھایا جائے بسم اللہ نہ پڑی جائے وہ تیرا کھانا ہوگا وہ کہا میرا پینہ تیرا پینہ شراب ہوگا پوچھا میرا ذریعہ شکار کیا ہوگا کس کے ذریعے میں انہیں گمراہ کروں گا کہا عورتیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ اے اللہ ہمیں اس شیطان کے جالوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہم اولاد آدم ہیں ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اے اللہ ہمیں خاص کرم فرما اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں خطاکار بندے ہیں سیاہکار بندے ہیں پر تیرے بندے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو بالی تعالی ہماری مدد فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد سیاہ ساد قدری